آج سپام کا انیلائیسز کرنا ہے تو چلیے انیشیٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت بہت سفاغت ہے آپ سب کا آپ سب ہی پر ماں سرسوتی کی قرپہ ہمیشہ بنی رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہارٹ لائن آپ کی انیشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جوپٹر سے دیو بتلے مانے جاتے ہیں ایسے لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں لوگ ان کی اچھائی کا فائدہ بہت اٹھاتے ہیں دھوگے بہت ملتے ہیں سنگھشپور نجیبن رہتا ہے سفلتہ انہیں دیری سے ملتی ہے فائملی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے پیسہ اس کے بعد آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جنہوں کی بھی ہارٹ لائن جوپٹر سے انیشیٹ ہوتی ہے ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جو جیسا ہوتا ہے پوری دنیا انہیں ویسے ہی دکھائی دیتی ہے اس وجہ سے یہ چالاک لوگوں کو بھی اپنے جیسا اچھا سمجھ لیتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے مدد کی کامنا کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی پرابلم ہے آپ مدد کر دیجئے اور یہ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں وہ لوگ ان سے مدد لیتے ہیں اور اس کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے انہیں کبھی جانتے ہی نہیں تھے اور اس وجہ سے یہ کئی بار بہت زیادہ ہارٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہارٹ لائن آپ کی ایک ساتھ اینیس کے بعد سے تقریباً یہ عمر ہوگی 32-33 کے بعد سے کافی دارک ہوگی چل رہی ہے اور ان فیکٹ یہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھی چل رہی ہے اس طرح کی ہارٹ لائن جن کے بھی ہوتی ہے اور جب تک یہ استدھی آپ کی ہارٹ لائن پر برکڑار رہتی ہے تب تک آپ کے پرسنل لائف پہ کوئی نہ کوئی پرابلم لگی رہتی ہے یعنی پرسنل لائف آپ کی بہت اچھی نہیں رہتی ہے مائنڈ لائن آپ کی انیشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جوپٹر سے پوزیٹیب سوچ ہوتی ہے اپنی شمتاؤں کا صحیح سے اقلن کر پاتے ہیں یعنی انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس فلڈ میں جانا چاہیے کون سا فلڈ ان کے لئے بنا ہے کیونکہ ہر انسان ہر شیطر میں اچھا نہیں کر سکتا ہے برمانڈ آپ کو ایک یا دو شیطر میں خاص کر کے بہتر کرنے کے لئے بناتا ہے یعنی آپ انہیں شیطروں کا چین کرتے ہیں تو آپ بہت سفل ہوتے ہیں اسی فلڈ کا چناؤ کرتے ہیں تو نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آس سفلتا ہے جیون پر آپ کا پیچھا کرتے رہتی ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو کس فلڈ کا چناؤ کرنا چاہیے ان کے اندر قابلیت کیا ہے تو اسی وجہ سے یہ جس بھی فلڈ کا چناؤ کر لیتے ہیں وہ ان کے لئے کافی لابدائی رہتا ہے اسی لئے سفلتا ہے انہیں آسانی سے مل جاتی ہے لیکن سمجھ کیا ہے کہ آپ کی مائنڈ لائن پر لگاتار دوا بنتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس طرح سے مائنڈ لائن یدی آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے فیل کے چل رہی ہے اور جس آیو تک مائنڈ لائن کی استثیتی ہے یا پھر ویپ فارم میں ہوتے ہوئے چل رہی ہیں یہ آپ کے پروفیشنل لائف میں سمجھیں کو بڑھتا ہوا دکھاتا ہے یعنی آپ اپنے پروفیشنل لائف سے بھی خوش نہیں ہیں لیکن ایک کا ساٹھے نیز تقریبا یہ عمر ہوگی آپ ہی فیلال اس کا خلاصہ نہیں کرتے ہیں جب ایز ویز انالیسس پہ آئیں گے تب ہی آپ کو بتائیں گے لیکن ایک ساٹھے نیز کے بعد سے آپ کے مائنڈ لائن پر اچھا خاصا چینج آتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس کے بعد سے ہی آپ کی مائنڈ لائن بہتر طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے دکھ رہی ہے اب یہ عمر کونسی ہے کب جا کر کے استطیع بہت زیادہ بہتر ہوگی اب یہ فیلال آپ کو جتنی بھی سفلتائیں ملی ہیں آپ کی مائنڈ لائن کو دیکھنے کے بعد تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ اسے سنتشت نہیں ہیں یعنی کہیں نہ کہیں من میں ایسی بھاونہ رہتی ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے یہ والی استطیع اور کچھ رہوں کا کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ لائن جب بہت اچھے سے آپ کی چل رہی ہے سٹارٹنگ سے ہی چل رہی ہے تو آپ ایک بات سمجھ لینا کہ آپ نے جتنی بھی امیدیں اپنے آپ سے رکھی ہیں آپ بلکل اسی امیدوں پر اپنے آپ کو بہت کمائیو سے کھڑا ہوا پاتے ہیں اور جن کی بھی مائنڈ لائن پر دباؤ بن رہی ہے یعنی وہ اپنی امیدوں پر خود کو کھڑا نہیں پا رہے ہیں یعنی جس طرح کی امیدیں انہوں نے اپنے آپ سے لگائی ہوئی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی کافی دور ہے یا اس طرح کی سفلطم کو نہیں ملی ہے تو یہ والی ستتی ہے آپ کی مائنڈ لائن کی کافی امید تک ویسے مائنڈ لائن آپ کے کافی بڑی ہے اتنی بڑی مائنڈ لائن جن کی بھی ہوتی ہے ایسے لوگ جس بھی فیلڈ میں رہتے ہیں اس فیلڈ کے ماسٹر کلاتے ہیں یعنی نالیز بہت ہوتا ہے گیانی بہت ہوتا ہے برلینڈ ہوتا ہے شارپ مائنڈ اور اس کے ساتھ ہی دھرم کے اوپر آستہ تو ہے لیکن ایک کہوت ہے نا کہ دھرم پہ وشواس کرنا سہی اندوشواس نہیں تو وہی والی ستتی ہے اندوشواس نہیں ہے وشواس بہت ہے لائف لائن آپ کی نشیٹ ہوئی ہے جھکٹر سے تو منکی سب ایک چھائیں یہ آپ کی پوری کرواتا ہے اور شاکھائی نکلنا اور ساتھ ایک برانچ کا گولائی میں وینس ماؤنٹ کو کھیلنا ایک تو فیملی سے کافی زیادہ جڑاؤ رہتا ان کا پریوار سے بہت پریم کرتے ہیں یہ لوگ اور گورنمنٹ جوپ پولٹیکس سپریچوالیٹی کا فیلد سماجی سیوہ کی شیطر میں جاتے ہیں یہ لوگ اچھا نام کماتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اپواد ہر جگہ پہ ہے تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے برانچز کا نکلنا بزنس کے شیطر میں بھی اچھی خاصی سفلدہ دیتا ہے اور یدی یہ لوگ دیکھیں یہ سب کی اپنی خواہش ہوتی ہے سائن ہوتے ہیں لیکن یدی آپ کی خواہش نہیں ہے اس فیلڈ میں جانے کی تو پھر وہ نشفل ہو جاتا ہے نیرارتھک ہو جاتا ہے جیسے بلکل اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوجا کے درمیان جب پوجاری آپ کو سامیگری لانے کے لئے بولتے ہیں تو کبھی کبھی آپ اتردک سامیگری لے آتے ہیں اور کچھ سامیگری ایسی ہوتی ہے جس کی اپیوگیتہ اس پوجا میں نہیں ہو پاتی ہے تو وہ پیک ہی رہ جاتا ہے تو بلکل وہی والی سسٹم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سائن تو ہے لیکن آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کا فل آپ کو نہیں دیتا ہے پھر وہ سائن اپنی آپ مٹ جاتا ہے بارہ سال دیرہ سال پندہ سال کے اندر تو شاکھائیں ہیں یدی آپ فارن میں جا کر کے سیٹلمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہوگا آپ کے لئے کیونکہ آپ کی ہاتھ میں آپ کی لائف لائن پر اس طرح کی سائن بنتے دیکھ رہے ہیں لکلائن آپ کی مون ماؤنٹ سے انیشیٹ ہوئی ہے مون ماؤنٹ سے جن کی بھی لکلائن انیشیٹ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو باہری لوگوں کی مدد ملتی ہے گھر کے لوگ ہو یا ریلیٹیو ہو وہ آپ کی حق نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو بھی لوگ بچمن سے آپ کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں رہتے ہیں بلکہ آپ کی سفلتاؤں سے انہیں ایک قصہ بہت آتا ہے دکھ بہت ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کو جن کی بھی لکلائن مون ماؤنٹ سے انیشیٹ ہوتی ہے انہیں میری صلاح رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی پلاننگ کو آپ چھپانے کی کوشش کیجئے اور جب تک وہ پلاننگ کمپلیٹلی دھڑا تلک اترنا جائے اس کو پلیٹفارم نہ مل جائے جب تک اس شیطر میں آپ سفلتا نہ پالے تب تک اس کا ذکر کسی سے بھی مت کیجئے گا آپ لوگ کسی سے بھی مالی جا کو کوئی بزنس انیشیٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کا انفرمیشن اور فیملی میں سب کو دے دیا مام ڈائٹ کی بات میں یہاں پہ نہیں کر رہی ہوں آپ کی مہین بھاپا کو چھوڑ کے یدی آپ سب کو اپنے ریلیٹی وغیرہ سب کو اپنے فون کر کے بتا دیا کہ ہاں بھائی میں یہ بزنس کرنے کا سوچ رہا ہوں یا رہی ہوں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ ویپارہ یدی آپ انیشیٹ کر بھی دیتے ہیں بزنس آپ سٹارٹ کر بھی دیتے ہیں تو سفلتا نہیں مل پاتی ہے وہاں پر آپ فیل ہو جاتے ہیں اسی لئے اپنی پلاننگ آپ کو کسی کو نہیں بتانی ہے آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے اسی لئے دوسروں کو اس کی جانکاری بلکل نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ سفلتا پائیں گے اور جب آپ کو سفلتا مل جائے گی تو پھر آپ کو بتانی کہ ابھی شکتہ ہے ہی نہیں کیونکہ سفلتا جب وہ جو گونج ہوتا ہے جب آپ بہت سفل ہو جاتے ہیں تب اس کی گونج بہت دور تک سنائے دیتی ہے تو اس کے لئے آپ کو فون کر کے بتانے کی سمجھانے کیا بشکتہ نہیں ہوگی اسی لئے کوئی بھی کام کرنا ہو ہائٹ کر کے کر لیے دوسری لکلائن آپ کے انیشیئٹ ہوئی ہے نہ تو یہ مارس ماؤنٹ کے طرف ہے نہ ہی یہ مون ماؤنٹ کے طرف ہے مدھی میں ہے ایسے لوگ بہت گیانی ہوتے ہیں اور اپنے گیان کے بل پر سماج میں بڑا نام کماتے ہیں اور خوب پیسہ بناتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کمپلیٹ شکر والے بنا ہوا ہے یہ جن کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے ایسے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہوتے ہی وہاں کی عارتی قصدی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے اب ان شوٹ یہ سمجھ کے چلیے کہ ماں لکشمی کی گرپائن پر رہتے ہیں یہ والی لائن جنہوں کی بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے سمپرک میں بڑے بڑے عوضے والے لوگ آتے ہیں ان کے بیچ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے ان کی کہوی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے دیئے ویاریاز کو وہ فالو کرتے ہیں سکوائر کے سائن کافی سٹرونگ ہیں انکم کے ایک سے زیادہ سورس ہوں گے آپ کے دشمن کافی تگڑے ہیں دشمن خوب بنائی ہے دشمنی بڑی نبائی ہے آپ نے بہت زیادہ دشمن ہے آپ کے آپ کچھ ایسے ہیں جو دکھ رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور دونوں دشمن آپ کے لئے نقصان دے ہیں کیونکہ ہمیشہ اگر ان کو موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچانے گا تو وہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور وہ تلاش میں رہتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی آپ کی ہاتھ میں ہی ہیلرز لائن ہے آپ دوسروں کی پرابلم کو سمجھنا بہتر طریقے سے جانتے ہیں دوسروں کی سمجھیاں آپ کو اچھے سی سمجھ میں آتے ہیں اس لئے آپ صلاح بہت بڑھیاں دیتے ہیں یہ والا جو بارٹ ہے نا یہ والا اس کی پک کی کیوالٹی اچھی نہیں ہے اس لئے کلڑلی مجھے دکھائی نہیں دے رہا لیفٹ پاہم کی پک تو کافی اچھی ہے ہر ایک سائن یہاں پہ کلڑلی دکھائی دے رہا ہے لیکن رائیڈ پاہم کی نہیں دکھ رہی ہے مجھے یہ کام کیجئے گا انالیسس کے بعد آپ اس پارٹ کی بلکل ایسی ہی پک بھیج دیجئے گا تاکہ وہاں پر یدی کوئی ایکسٹرا سائن ہوگا تو میں اس کا سیپریٹ وہ آڈیو بنا کر کے یا ویڈیو بنا کر کے آپ کو فیض دوں گے سمجھ میں آ جائے گا باتیں اور اچھے سے کلڑلی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے یہ والی سائن جن کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو اکیلہ پن بھاتا ہے اکیلے رہنا اپنے آپ کے ساتھ سمیں بیتید کرنا ٹائم سپنڈ کرنا خود کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے ان کے جیون میں جب اکیلہ پن انہیں اتنا پسند آتا ہے کہ یہ جو مانم نرلت کافی کٹن ورڈ آئی ہے جیسے ہیومن میٹ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مالز ہو گئے یا لگزری کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو آکشت نہیں کر پاتی ہے ان سے ان کا لگو ختم ہو جاتا ہے اور پرکرتی سے جوڑنا یعنی نیچر کے ساتھ کنیکشن بنانا انہیں کافی اچھا لگتا ہے جیسے وریکشوں کو دیکھنا وکشیوں کے ساتھ سمیں ویتید کرنا ٹائم سپنڈ کرنا اور بس یہ جو پرکرتی جس کو پرکرتی نے بنایا ہے وہ چیزیں ان کو بھاتی ہیں جس کو انسانوں نے بنایا ہے ان چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے لیکن وہ ہوگا بھی تو ڈیٹرمنٹ ایز کے بعد اس سے پہلے نہیں آپ کے ہاتھ میں یہ انجلز لائن ہے انجلز لائن جن کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں یا آپ کے جیون میں سمجھ سے آئی ہیں بھی راہو کی لائن لگاتا ہے آپ کی لائف لائن کو کٹ کر بھی رہی ہیں تو وہ آپ کو کچھ بھی گارد نہیں پاتی ہیں یعنی انجلز لائن جس لائن کا پروٹیکٹر وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر طرح کی پروپرم سے آپ کو سیو کرتا ہے بچاتا ہے مالی جی کوئی بھی لائن کسی کے بھی ہاتھ میں انجلز لائن نہیں ہے اور راہو کی لائن نے ڈیریکٹ لائف لائن کو ہٹ کیا کٹا تو یہاں پر نقصان ہنڈر پسنٹ جائے گا چاہے وہ پیسے کا جائے یا پھر جوب لائن ہو جائے یا یا فیملی میں کوئی شیو کرت ہو جائے لیکن یہاں پر پروپرم جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے وہیں یدی آپ کی ہاتھ میں انجلز لائن ہے اور راہو کی لائن نے پہلے انجل لائن کو ہٹ کیا اور اس کے بعد لائف لائن کو ہٹ کیا تو یعنی اس کا 75% جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو 25% ہی آپ تک پہنچتا ہے بہت کم ہے ریشیو کبھی کبھی پروپرم کچھ ایسی آتی ہے صرف دو تین گھنٹے کے لیے فرم اوڈ آف ہوتا ہے اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بس اتنا ہی اسی لئے ہاتھیلی میں انجلز لائن کا پایا جانا یا یہاں اسکوائر کے جیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں مرکوری کے مانٹ پر اسکوائر کے سائن کا پایا جانا بہت اچھ ہو جاتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کیئے مریز لائن میں شاکھا ہی نکل رہی ہیں مریز لائن میں جب شاکھا ہی نکلتی یادی ki upward branches کا سبھی لائن پہ ہونا اچھا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے mind لائن پہ ہو چاہے وہ آپ کے sun لائن پہ ہو لگ لائن پہ ہو یا life لائن پہ ہو لیکن یہی upward branch یا harmon وار مریز لائن پہ ہے تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے یہ متبھید کو دکھاتا ہے ایسے لوگ یہ جو کپلز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے باتوں سے سہمت نہیں ہو پاتے ہیں issues بہت رہتے ہیں کبھی کبھی تو حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ جھگڑے کی نو بتا جاتی ہے یعنی کوئی بھی بات مان لی جی انہوں نے کہا تو سامنے جو ان کے husband ہوں گے وہ سب سے پہلے ان کی بات کو کٹیں گے تو کبھی کبھی کافی funny moment moment بھی کریٹ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ serious ماحول بھی بن جاتا ہے but وہی رہتا ہے یعنی متبھید رہتا ہے ہاں منبھید نہیں رہتا متبھید تو رہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا بڑے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کے کافی سٹرونگ سائن ہے یہ والی لائن جن کے بھی ہلکا سا بھی کرف یدی لے لیتا ہے سن لائن آپ کا تو جو آپ کے فیڈل میں آپ بہت اچھا عطا کرتے ہیں ٹرائنگل کافی بڑا ہے سفلتہ آپ کو بڑی ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن سفلتہ آپ کو کب ملے گی یا ابھی بھی فیلال کس کی سائیو میں آپ کو سفلتہ ملی ہے ان سبھی کا ذکر ہوگا اس وائز انالیسس کے مادھیم سے ابھی فیلال سائن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ایک پک بلکل ایسے ہی بھیجے گا کیونکہ اس ہاتھ کے پکچر کافی کلیر ہے ہر چیز کافی کلیرلی وزیبل ہو پا رہی ہے یہ والی لائن جن کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ ویدیش گھومنی کا موقع دیتی ہے آپ کو ویدیش گھومتے ہیں آپ اور ایسے سائن تو ہیں فوراں سے انکم کے لیکن یہ دیبن کرتا ہے یدی آپ انکم کرنا چاہتے ہیں آپ کا اٹرکشن ہے ویدیشیر کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں دو تی لوگوں کا ہاتھ میں نے دیکھا ہے جہاں ان کے ہاتھ میں ویدیشی دھرتی سے یعنی فوراں سے انکم کے سورس ہیں لیکن ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن ان کے بچوں نے آگے چل کرتے جیسے کہ حال فلال میں احساس کیا انہوں نے کہ فوراں میں سٹڈیز کے لیے گئے تو اگر اسی بات ہے کہ وہیں پہ جاب کریں گے تو وہاں سے پیسے آئیں گے تو کسی نہ کسی ذریعے سے پیسے تو آتے ہیں فوراں سے کے پاس ذریعہ کوئی بھی ہو چاہیے آپ بنیں یا آپ کے بچے بنیں فش کی آکرتی ہے سن ماؤنٹ پہ لیفٹ ہینڈ میں ہو یا رائٹ ہینڈ میں ہو یا فش کی آکرتی بنتی ہے یہ آپ کے سن ماؤنٹ کی فیسنسی کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے لکھ لائن کی فیسنسی کو بڑھا دیتا ہے جہاں لکھ لائن ہزاروں کی انکم کرتا ہوا دکھتا ہے وہاں آپ کو کماتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سن ماؤنٹ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے بس آپ کی لکھ لائن کی فیسنسی کو بڑھا دیتا ہے نہیں اس کے لئے آپ کے لکھ کا فیور کرنا لیوشک ہوتا ہے یعنی جب سے آپ کا اچھا ٹائم انیشیٹ ہوتا ہے تب ہی آپ کی لکھ لائن کی فیسنسی کو بڑھاتا ہے یعنی پیسہ کی پیسہ اکاوت نہیں ہے کی پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے تو وہ والی بات ہے انہوں پر جب آپ کے ہاتھ میں خود بخود لاکھوں کی کمائی ہونے لگ جاتی ہے تب یہ اور بھی زیادہ پیسہ آپ کو دیتا ہے اچھا ایک اور سائن ہے یہاں پہ کلائی کے پاس یعنی آپ کے مول ہیں سائن ہیں یہ لوگ بہت اماندار ہوتے ہیں حد سے زیادہ مطلب امانداری ان کے اندر کھوٹ کھوٹ کے بھری بھی رہتی ہے بہت اماندار ہوتے ہیں اور یہ امانداری پیڑ آف ہوتی ہے اماندار ہوتے ہیں بہت اماندار ہوتے ہیں تو مطلب بھگوان کی دستی نہیں ہے پیڑ آف ہے ہاں ہارٹ لائن کی وجہ سے کہ سٹارٹنگ لائف سنگھرش میں چل رہی ہے آپ کی لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے یا آئے گا جب اتی دکھ آپ کی محنت سے آپ کو اتی دکھ سفلتہ ملے گی کیونکہ ایک ساٹین اس کے بعد آپ کی یہ والی لگ لائن انیشیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے دبل لگ لائن اچھی خاصی فارم میں یادی آپ کو دکھائی دے اپنے ہاتھ میں تو سفلتہ پڑی اور یادی دبل لگ لائن نہیں ہے سنگل لگ لائن ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر میں چاہ کر کے بھی یہ نہیں کہہ پاتی ہوں کہ ہاں بھائی آپ کی لائت اچھی ہو جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی وہاں پر سنشائی والی استیتی رہتی ہے بہت اچھی استیتی نہیں ہو پاتی ہے کبھی کبھی ایسا نہیں ہو پاتا ہے کہ بھائی آپ کو اتنی پیسے آ گئے کہ اب تو کوئی چنطہ ہی نہیں ہے وہ والی استیتی نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ کمیہ رہی جاتی ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈبل لگ لائن ہے لیکن ایک ساٹین ایس کے بعد ہے اس سے پہلے تو دکت ہے یہ دیکھیں یہ والی لگ لائن اور یہ جو لگ لائن ہے اس کا سوروپ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ فدیش سے بھی آئے گا بھر یہ لگ لائن کا ایکٹیویشن ٹائمنگ مجھے فوٹی کے بعد ہی لگ رہا ہے اس سے پہلے تو نہیں لگ رہا تو یہ کام کرتے ہیں بیس ویس انیلیسز بٹھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کے جیون میں کب کیا چنجز کیا پریورت ہے آنے جا رہا ہے فورنس انکم کے سب ہی سائن ہیں آپ کے ہاتھ میں ٹرائنگل بھی ہے سکوائر کے سائن بھی ہیں آپ کا انٹرسٹ ہو نہ ہو لیکن پیسہ تو آئے گا چاہے آپ کے طرف سے آئے آپ کے بچوں کے طرف سے جوپٹر کے ماں کو اس پیس اچھا خاصا نہیں مل رہا ہے مطلب اس پیس مل رہا ہے یہ پرومیننٹ نہیں ہے آپ کی جگہ یہ پرومیننٹ نہیں ہے یعنی شیپ وائز بہت اچھا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی فیملی لائف سوشل لائف مہرز لائف ستریڈ نہیں رہتی بہت اچھی نہیں رہتی کوئی نہ کوئی پرابلم issues لگے رہتے ہیں اور آپ کے ہارٹ لائن کو دیکھنے کے بعد میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ پرسنل لائف آپ کی بہت اچھی نہیں رہنے وہاں کھٹ پٹ یا کسی بھی چیز کو لے کر کے کوئی سمسیاں وہ رہے گی سترن کا ماؤنٹ فلیٹ ہے یہ آپ کو آلسی نہیں بنا رہا ہے یعنی آپ کافی ایکٹیو انسان ہیں سن ماؤنٹ بھی ٹھیک ہے جو آپ کے پرپس سے یا جو آپ کے مادیم سے سفلتا دیتا ہوئا دیکھ رہا ہے فیلال تو یہ کہنا آپ کی ایکٹیو ہینڈ کو دیکھ کر کے بزنس کے لائن ہے کی نہیں ہے یہ تھوڑا مشکل ہے آپ کو اگین اس ہاتھ کی کافی اچھے پک مجھے بھیجنے ہوگی لیفٹ فارم میں تو بزنس کے بھی سائن ہے لیکن جب تک میں آپ کی ایکٹیو ہینڈ کو نہیں دیکھ لیتی تو یہ کہنا کہ بزنس کے شیطر میں سفلتا ملے گی نہیں مشکلیں ملے لیا کیونکہ یہ والا پک پورا کا پورا بلر ہو گیا مرکری کا ماؤنٹ بھی ٹھیک ہے اس کی اور بھی اچھے پک بھیجی یہ نماز بھی ایک ہے ہیلتھ کو لیکر کی شیوز آ سکتے ہیں آ ہی سکتے ہیں کھان پان کا دھیان رکھے گا لگزیریس لائی فوکی اس کا اڈکشن تو نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا آپ کو اور مون ماؤنٹ ہلکا سبھی آپ کو ہلکا سبھی شیفٹ ہوتا دکھائی دے وینس کے طرف اپنے دوارہ لیے گئے کسی نہ کسی فیصلے کی ویجے سے یہ لوگ جیوان میں نقصان اٹھاتے ہیں ایک بار زیادہ سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اس کے بعد نہیں آٹوماس کافی اچھا ہے ارجوان ہے آپ لگاتار بھی کسی کام کو کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہایا ایک آلسی نہیں ہے ارجو بہت زیادہ ہے کسی کام یہ لگ جاتے ہیں آپ کرنے کے لیے یا اس کو بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے میں کمپلیٹ ہوگا کمپلیٹ کے منہ آپ بیٹھنے والا میں سے نہیں آتے ہیں اور موفٹ بہت زیادہ نہیں ہے ایک لیبل ہے ویسے آپ کے اندر ہٹلر شاہی جو رویہ ہوتا ہے وہ تو ہے یعنی اپنی بات سامنے والے کے اوپر تھوپنے کی عادت تو ہے آپ کی لیکن کیا ہے کہ آپ سمجھدار بہت ہیں آپ کو پتا ہے کہ کہاں پر اپنا یہ رویہ دکھانا ہے اور کہاں پر نہیں دکھانا ہے اس کے ساتھ ہی موفٹ ہیں آپ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں گے آپ ویٹ کرتے ہیں سامنے والا یعنی ایک لیمٹ کو کروش کر جاتا ہے جس لیمٹ جو لیمٹ آپ نے اپنی مائنڈ میں سٹ کر کے رکھا ہوا ہے تب ہی جا کر آپ اس کو جواب دیتے ہیں اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو سامنے والے کے پاس ورڈز نہیں بستے ہیں شبنوں کی کمی ہو جاتی ہے یعنی آپ جواب بہت تگلی دیتے ہیں جب آپ کی یہ دونوں فنگر ایک جیسے دکھائی دے یعنی ہائٹ میں بہت زیادہ انتر نہ ہو لگ بھگ ایک سمان ہو تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان رسک لیتا ہے لیکن سمجھداری کے ساتھ لیتا ہے سن کی فنگر آپ کو رسکی بناتا ہے رسک لینے کی ability دیتا ہے یہ مجھے ability میں اس نے بولا کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رسک لینے کی شمتہ ہوتی ہے کبھی کبھی یہ نقصان دے بھی ہوتا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے یہ بھی ایک گنہی ہے تو رسک آپ لیتے ہیں لیکن سمجھداری کے ساتھ لیتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں جہاں پر جیت کی استطی زیادہ ہو جہاں پر جیتنے کی استطی 90 پرتیشت ہو اور ہارنے کی 10 پرتیشت ہو وہیں پر آپ رسک لیتے ہیں اور لیکن جب یہ رنگ فنگر آپ کی بہت بڑی ہو جاتی تب تو کوئی مطلب ایک پرتیشت ہی یدھی جیتنے کی استطیق ہو تو وہاں بھی آپ رسک لینے کو دیار ہو جاتے ہیں تو ادھیک رسکی جب انسان ہوتا ہے تو لوس سٹارٹنگ میں زیادہ جاتا ہے پھر جا کر کے آپ کو سفلتہ ملتی ہے یہاں پر کیا ہے آپ ویپار کرتے ہیں لیکن سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بزنس کو کرنے سے آپ کا لوس مطلب جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے اتنا تو اوپر ہو ہی جائے گا لوس نہیں جائے گا تو یہ سمجھدار ہوتے ہیں بہت سمجھدار ہوتے ہیں گیانی بہت ہوتے ہیں لٹل فنگر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پہلے پرور تک پہنچ رہی ہے یدھی پہنچ رہی ہوگی مجھے نہیں لگ رہا ہے ویسے جو مجھے لگ رہا ہے میں اسے حساب سے انالیسز کر رہی ہوں یہ مجھے پہلے پرور تک پہنچ رہا ہے ایسے لوگ لٹل فنگر آپ کے اندر ورک مینجمنٹ کو مینجمنٹ کو مینجمنٹ کو میلنی یہ شو کرتے ہیں آپ چیزوں کو مینج کیسے کر پاتے ہیں یدھی یہ لوگ کوکنگ بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی فیل ہو جاتے ہیں مطلب مینج نہیں کر پاتے ہیں یعنی مالج ان کو ذمہ داری دی جائے کہ بھائی آپ کو دو وقت کا کھانا بنا کر کے سامنے والے کو خلانا ہے تو وہ دو وقت کا کھانے کا جو ٹائمنگ ہوگا وہ میچ نہیں ہو پائے گا کبھی دو گھنٹے پہلے بن جائے گا کبھی دو گھنٹے بعد بنے گا اس طرح سے رہتا ہے پیسے کی بھی بات کی جائے تو بہت اچھے سے مینج نہیں کر پاتے ہیں یادی ان کو گھر چلانے کے لیے پیسہ دیا جائے تو یہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بہت خرچ ہو جاتا ہے کبھی بلکل بھی نہیں ہوتا یہ والے استیتی رہتی ہے ڈاکمنٹ رکھنے کے لیے دیجئے تو وہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں رکھ پاتے ہیں یعنی افرات افری والے استیتی رہتی ہے اپنی حساب سے صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں لیکن جب دھونڈنے کی بات آتی ہے تو نہیں دھونڈ پاتے ہیں ہلکا سا آپ کے اندر ملنسار سبھاؤ کو یہ بڑھاوا دے دیتا ہے تو دوستوں کی سنگیاں ٹھیک ٹاک رہتی ہے اور اموٹھے کا یہ والے پاتھ ہلکا سا بھی باہر کے طرف دیکھ رہا ہے بزنس سنس بڑھاتا ہے آپ کے سوچنے سبھجنے کی شکتی کو یہ بڑھا دیتا ہے تیور کر دیتا ہے باقی یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سائن کافی ہوں گے تو ایک بار اس کے پیک آپ مجھے پیس دینا یہ باری لائن جن کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کا جو بھاگی ادھے ہوتا ہے وہ اچانک سے ہوتا ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ سے امیدیں اتنی بڑی نہیں رکھی ہوتی ہے جتنی بڑی سفلتہ انہیں اچانک سے ملتی ہے یعنی یہ اچانک سے بھاگی پریورتن کے طرف سنکیت دیتا ہے اب یہ کام کرتے ہیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایس ویس انالیسز کو ایمپورٹنٹ آپ انالیسز کرواتے کیوں ہیں اپنے گنوں کو جاننے کے لیے اس کا بخان سننے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کا اندر یہ گن ہے آپ کے اندر وہ گن ہے تو اس سے کچھ نہیں ہونے جاری تو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کیا ہیں یعنی ابھی تک جو بھی میں نے انالیسز کیا ہے آپ آرڑی جان رہے ہیں کہ آپ کے اندر کیا لیکن آگے جو چیزیں میں بتانے جا رہی ہوں یعنی جو ایس ویس انالیسز ہوتا ہے وہ بہت سے ہی ہوتا ہے وہ ہر انسان کو انالیسز اسی وجہ سے ہی کرانا چاہیے کہ بھوشے میں کب آپ کا بھاگے پریورتن ہوگا کس آئیو میں کیا گھٹنا کرم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے کس آئیو میں کیا ہوگا یہ سب تو آپ چلتے ہم لوگ جو کلائمکس ہے پورے پام کا انالیسز کا یہی تو کلائمکس ہے کہ لاسٹ میں آپ کے لائف میں ہونا کیا ہے اور کب ہونا ہے یدی آپ کے ہاتھ میں ہزاروں سائن ہیں اور آپ کے لائف لائن پر اس کے سائن بنتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں یعنی پروگریس کے کوئی بھی لائن نہیں ہے تو آپ لکھ کے رکھ لیجئے آپ کو سبھلتا نہیں مل پاتی ہے پندرہ میں کوئی نہ کوئی شوز آیا آپ کی چیفن میں جب آپ پندرہ سال کے دن اٹھارہ میں جیون کو دشاں ملی ٹوانٹی تری میں جیون کو دشاں ملی اور پھر اسی دشاں میں آپ آگے بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں ٹوانٹی فور میں یا تو رشتہ تے ہوا یا کوئی پرابلم ٹوانٹی سیکس میں چھوٹے سا کوئی نہ کوئی شوز ٹوانٹی ایٹ میں شادی ہوئے آپ کی ٹوانٹی نائن میں جیون کو ایک نئی دشاں ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں ٹوانٹی نائن این ہاف آپ مان سکتے ہیں ٹوانٹی نائن یار کچھ ٹوانٹی فور میں کوئی نہ کوئی چینج آیا کوئی نہ کوئی پریورت ٹوانٹی فور میں آیا اس سے پہلے بھی یہ ہاں بھی آپ شوٹ ہے تو خوشی ملی ہے ٹرڈی فور سے پہلے بھی خوشی ملی ہے یعنی ٹھارٹی ثری کے آسپاس ٹھارٹی ثری ٹھارٹی ثری ٹھارٹی ثری این ہاف میں خوشی ملی ہے آپ کو یہ ٹھارٹی می چینج آرہا ہے مطب ٹوانٹی نائن scratch 30 کیا سپس چینج آ رہا ہے 34 میں کوئی نہ کوئی چینج 37 کیا سپس چھوٹا سا آپ شوٹ ہے 38 میں بھی کچھ نہ کچھ چینج آ رہا ہے یا تو انویسٹمنٹ یا ایشوز یہ آپ شوٹ 32 کبھی ہے 32 میں بھی خوشی ملی ہے لگاتار جیون تھوڑا سا مجھے imbalance ہوتا ہو دیکھ رہا ہے 37 کے بعد سے 38 میں یہاں پہ کٹ لگا اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے کہ lifeline ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے 37 کے بعد سے لے کر کے 42 تک کی ستتھی بہت اچھی نہیں ہے بیچ ویچ میں آپ شوٹس ہیں 30 یا 38 40 کے سپس آپ شوٹ ہیں بٹ یہ بہت زیادہ worth it نہیں ہے کیونکہ بہت شوفل دائی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے بہت auspices نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ لگاتار رہو کے کٹ سا رہے ہیں تو چھوٹ چھوٹے lines cut کر رہے ہیں بہت اچھا change آتا ہوا دیکھ رہا ہے 42 کے بعد اور اس سے بھی اچھا change شاندار پریورتن 45 and a half یہاں سے آپ کی life صحیح معنی میں stable ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے 45 and a half سے اور آپ اپنی لکلائن کا روپ بھی دیکھیں تو یہ 42 کے اسپاس سے initiate ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن starting میں دھندلائی یعنی محنت زیادہ لگ رہی ہے کمائی میں اور اس کے بعد سے اسططی بہتر ہو رہی ہے کیونکہ یہ ٹک ٹک فارم میں آگے بڑھ رہا ہے تو 45 and a half سے چیزیں بہتر ہوتے بھی دیکھ رہی ہیں 47, 48, 49, 50, 51, 52 54, 57, 58 لگاتر آپ شوٹس ہیں یہ ٹائم 37 سے لے کر کے 41 تک کا ٹائم آپ کو بہت اچھا نہیں جا رہا ہے اس کے بعد سے issues نہیں ہیں بس یہ ہی جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا بہت issues ہیں اس کے بعد سے life ٹھیک ہے آپ کی ترقی بھی مل رہی ہے پیسے بھی آ رہے ہیں اب آپ کی سوالوں کا جواب دیتے ہیں financial stability پوری طرح سے آتے ہوئی 45 کے اسپاس سے دیکھ رہی ہے اور ایک اچھی ٹھیک ٹھیک income initiate ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک والی وہ 42 سے ہی اس کے بعد career کو لے کر کے career آپ کی کس دشاں میں ہے career کو لے کر کے کیا سوال دیکھیں career ہو یا پیسہ ہو میلی تو purpose ہوئی ہوتا ہے پیسہ کمانا ہے تو 42 کے بعد سے چیزیں بہتر ہوں گی اور 45 سے tablet یا دکھ رہی ہے تو 30 سوالوں کا جواب میں نے دی دیا ہے چیک کریں با بائی